بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مربان یہاں اترہ ہم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت آباد رکھے اور خوشی سے دامن بھر دے آمین سبح آمین اللہ مآمین تو آج چلتے ہیں پھر اپنے ویلاغ اور جو میں آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جاری ہونا وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں مالا مال تو کرے گئی باقی اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا ہے نا جس کی برکت سے ایک عورت کو جو میں آپ کو دکھانے اور بتانے جا رہی ہوں آج ہم جا رہے ہیں ملاد پہ تو اس عورت کی کہانی میں آپ کو سناوں گی مقت سے جتنی کے ویڈیو میں آ سکتی ہے تو میں وہاں جا رہی ہوں ملاد پہ جو کہ ہر مہینے کے مہینے وہ یہ کام کرتی ہے تو اتنا مالا مال ہوئی ہے کہ پہلے اس کا ایک کمرہ تھا اب وہ تین منزلی اور ایک کنال سے تھوڑا سا کام اس کا گھرے بغیچے اتنے بڑے بڑے ہیں تو اتنا اللہ تعالی نے اس کو رنگ لگایا ہے نا اتنا مالا مال کی ہے کہ اس کی سارے بچے جو ہیں نا باہر سیٹل ہیں اور اتنا الحمدللہ وہ خود ہی کہتی ہے کہ جب سے میں نے یہ کام کرنا شروع کی ہے اللہ تعالی نے میری ہر مراد پوری کی ہے ہر پرشانی دور کی ہے ہر دکھ سے اللہ تعالی نے مجھے محفوظ کر دی گئے تو میرا ایمان اتنا پکا ہو گیا کہ میں نے یہ ہر مہینے کے مہینے یہ کام میں پورا مہینہ خود کرتی رہتی ہو پھر ایک دن میں نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے اس دن نہیں یہ میں سارا کچھ کٹھا کر کے اللہ رب العزت کی بارگہ میں پیش کر دیتی ہو تو یہ خود بھی میں نے آپ کرنا شروع کیا ہوا ہے کس لیے آپ یوٹیوب کے لیے میں نے خود کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ ہے وظیفہ دروش شریف کا چھوٹا سا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ٹیرس میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس نے خود بتایا ہمیں کہ جب سے میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ پچیس تیس سو مرتبہ یا ہزار جتنا اس کے ہو جاتا ہے پتیس تیس ہزار وہ کہتی ہے میں اکیلے مہینے بھر میں پڑھ لیتی ہوں پھر کیا کرتی ہوں کہ مہینے کے بعد عورتوں کو جمع کر کے تو اس نے تسبیح منگوائی ہوئی ہوتی ہے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوا بھی ہے میں ہر مہینے کے مہینے اس کے گھر جاتی ہوں پہلے سوال لکھ دروشری پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عمل آج بھی کرتے ہیں دو تین گھنٹے لگتے ہیں تو وہ الحمدللہ وہ کہتی کہ میرے بچے جو ہے نا وہ سب کے سب بائی سیٹل ہو گئے اتنا اچھا کماتے ہیں اتنا اچھا کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپے میں نے گھر بھی بنا لیا ہے انہی پیسے سے اسی کی برکت کی وجہ سے تو یہ اتنا برکت والا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دیکھیں اتنا اچھا وہ لنگر دیتی ہے نا اس نے بکرے کا گوشت بنایا اور بریانی ساتھ بنائی ہوتی فروٹ والا کسٹڈ بنایا ہوا تھا اور ساتھ اتنا زیادہ فروٹ تھا اور سلاد رائتے تھے اور میٹھے پانی کے جو شربت ہوتے ہیں بنا بنا کے تین گھنٹوں میں ہر منٹ کے بعد اس نے پانی دینا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے گھر کمی کوئی نہیں آتی زیادہ سے زیادہ ہر مہینے کے مہینے اس کے گھر اتنی ورکت ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھی ملاد کرواتی ہے اتنی عورتوں کو بلاتی ہے تو کھانا کتنا وسیع دیتی ہے تو یہی کام میں خود بھی کرتی ہوں اور اللہ تعالی نے میری بھی روزی روٹی میں برکتیں ڈالی ہوئی ہیں اور اس دروش شریف کے اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھے نا دس گناہ اللہ پاک معاف کرتے ہیں دس درجات بلند کرتے ہیں دس نیکیاں اللہ تعالی نے عمال نامے میں لکھ دیتے ہیں اس کے اتنی برکتیں ہیں نا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا ایک پیج بھی بتا نہیں سکتی اللہ تعالی ہم سب کو دروش شریف پڑھنے کی ہمت طاقت توفیق اطاف فرمائے جب ہم دروش شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی اتنے خوش ہو جاتے ہیں جو کچھ ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں اللہ پاک اطاف فرماتے ہیں تو اس عورت کی میں نے آپ کو کہانی بتائی کہ وہ خود اتنی دیوانی ہو چکی ہے دروش شریف کی نمازیں بھی پڑھتی ہے قرآنیں بھی پڑھتی ہے اور یہ جو دروش شریف کا وظیفہ ہے آپ اس نے اپنی زندگی میں اتنا شامل کر لیا کہتی ہے میں شادی بیاد جانا ادھر جانا چھوڑ دوں گی یہ والا دن جو ہے جس دن میں نے ملاد رکھنا ہوتا ہے دروش شریف کا پورا سوال لکھ میں نے کرنا ہوتا ہے اس دن میں کہیں نہیں جاتی تو ہر گھر کو یہی چاہیے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ دروش شریف کا ایک وظیفہ بنا لے نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دروش شریف پڑھا کریں انشاءاللہ اس کے تمام یہ جو ہوتے ہیں دروش شریف ایسے وظیفی ہوتے ہیں جو میں عورتوں کو بتاتی رہتی ہوں عورتیں کرتی ہیں تو الحمدللہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی وہ ایک سال کے بعد چھے مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد وہ واپس آ کے مجھے بتاتی ہیں کہ جس مسئلے کے لیے ہم نے وظیفہ آپ سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ حل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالہ مال بھی کر دیا ہے تو آپ سب کو بھی یہی میرا مشورہ ہے کہ جس کسی کو تکلیف پریشانی دکھ ہے نا وہ دروش شریف کا وظیفہ اپنا لے انشاءاللہ دکھ پریشانی دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ دین دنیاوی مالہ مالک دین دنیاوی جو ہوتا ہے نا عزت رزق اس میں مالہ مال کر دے گا اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے اگر آج کی ویڈیو میری پسند آئی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعو میں یاد دکھئے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ